دوستو پنجاب کنگز لکھنو سپر جائنٹس کو را کر جیت کی پڑنی پر لوٹ آئی ہے اور بیپ پونٹ سے ٹیول میں چوتے نمبر پر آ گئی ہے اب پنجاب کا اگلا میچ رویل چیلنجر سے بینگ لوڑ سے ہے اس میچ سے پہلے پنجاب کنگز کی طرف سے تین بڑی کوریں نکل کر آ رہے ہیں تینوں کوروں کے بارے میں ہم اس ویڈیو بات کریں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ہیں پنجاب کنگز کے بڑے پین تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکیب جروع کریں چلی دوستو اب ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پہلی کور کی تو یہ ہے انیل کمبلی کی طرف سے دوستو پورو بھارتی کرکیٹر انیل کمبلی نے پنجاب کے توپانی بللیوائے سارک خان کو لے کر بڑا بیان دیا ہے کمبلی نے کہا کہ سارک خان پینسر ہیں اس بللیوائے نے جس طرح لکھنوں کے کلاپ اننگ کو پینس کیا اس سے انہیں کافی کونپیڈنس ملے گا اس کا فائدہ سارک خان کو سی این کے آگامی مینچوں ملے گا انیل کمبلی نے کہا کہ سارک خان گریلو کرکٹ میں تمیلناڈو کے لیے کلتے ہیں بے اپنے ٹیم میں پینسر کی مونکہ نباتے ہیں مہینہ بائی پیل میں سارک خان کو پینس کرتے دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے خاص کر اس بللیوائے نے جس مسکل حالہ سے ٹیم کو نکالا اور ٹیم کو جتایا بے قابل تحریب ہے اس کے علاوہ انیل کمبلی نے پنجاب کینس کی فیلڈنگ کے چمکر تحریب کی انہوں نے کہا کہ سیم کرن کی اگوائی میں پنجاب کے فیلڈروں نے ساندھر فیلڈنگ کا ناجارہ پیس کیا ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پنجاب کے ریولر کپتان سکردون پلینگ الیون کا حصہ نہیں تھے لیکن اس کے بعد جو سیم کرن کی کپتانی میں ایک لادیوں نے ساندھر پرفورمنس کیا اس کے بعد دوستو پنجاب سے آرے تیسری کبر کی بات کریں تو یہ ہے لیام لیبنگ اسٹون کو لے کر دوستو انگلیس اور لاؤنڈر لیام لیبنگ اسٹون انجری کی وجہ سے سین کی پانچ میچ مس کر چکے ہیں حالانکہ بے پھٹو کر گجرات ٹائٹنز کی کلاب میچ سے پہلے ہی ٹیم سے جلگائے تھے اور ان کا گجرات کی کلاب اس میچ میں کھیلنا تیہ مانا جا رہا تھا لیکن بے اس میچ میں بھی نہیں کھیلے کپتان دوان نے بتایا کہ ان کی مانس پیسیوں میں کچھا بایا ہے اس لیے بے اس میچ میں نہیں کھیل رہے ساتھی دوان نے یہ بھی کہا کہ بے اگلے دو تین دن میں پھٹو جائیں گے اور جلد ٹیم میں باپسی کریں گے اب پنجاب کا اگلہ میچ 20 اپریل کو بینگلور سے ہے جس میں ابھی تین دن ہے اس میچ سے پہلے پنجاب کنس کے لیے رات کی بات ہے کہ لیمگ اسٹون اس میچ میں سیلیکسن کے لیے آبیلیبل رہیں گے انہیں تھوڑی بہت دکت ہے ابھی ان کے پاس تین دنیں پھٹو ہونے کے لیے اس لیے اس میچ میں بے پنجاب کا انگس کی پیلئنگ 11 کا حصہ ہوں گے بھائی دوستو اب تیسری کبر کی بات کرتے ہیں تو یہ ہے برندر سہواگ کی طرف سے دوستو بھارت کے پورو بسپوٹا گوپنار بلے باج برندر سہواگ نے پنجاب کے اول لاؤنٹر سیم کرن کو لے کر بڑا ویان دیا ہے سہواگ نے کہا کہ کرن نے بھلے ہی ابھی بکٹ کم لیا ہے لیکن انہوں نے کروسیل موقعوں پر بکٹ چٹکایا ہے گجرات کے کلاب آخری اوار میں انہوں نے سات رنگ بنانا مسکل کر دیا تھا سہواگ نے کہا کہ ٹی جانڈی بلٹ کپ میں انہوں نے جبردست گیندباز ہی کی تھی اور انگلینڈ کو چیمپین منایا تھا آئی پیل میں آگے آنے والے میچوں میں بھائی پنجاب کے لیے سب سے ایمپورٹنٹ گیندباز ثابت ہوں گے ساتھی ارسیدیپ چینگ، کگیتو روڑا اور راول چار اس ٹیم کو مجبوطی دیتے ہیں پل میں لاکر پنجاب کنگز کے پاس کافی مجبوط بولنگ یونٹ ہے تو دوستو یہ تین بڑی گھوڑیں پنجاب کنگز کی طرف سے نکل کر آ رہی ہیں اب یہ کے لیے بس اتنا ہی پنجاب کنگز اور آئی پیل سے جوڑی ایسی اپ ڈیٹ پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب جروع کریں تھانکس پور وچ